اسلام علیکم آپ روزانہ انگلیش پڑھتے ہیں انگلیش اے انگلیش بی سکول کالیج یونیورسٹیز یونیورسٹیز میں بھی چار سمیسٹرز میں انگلیش پڑھتے ہیں ٹیکنیکل رائٹنگ پریزنٹیشن سکیلز فنکشنل انگلیش کئی رائٹنگ ورکشاپز پھر بھی آپ کا ایک شکوا رہتا ہے کہ سر ہم سے انگلیش بول چال نہیں ہوتی یہ ہماری فلوینسی نہیں ہے بڑے بڑے منیجرز، انجنیرز، ڈاکٹرز ان کا بھی یہ شکوا رہتا ہے کہ سر ہم انگلیش میں پراپرلی بات نہیں کر پاتے اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن کے اوپر آج بات کریں گے اور کچھ میں ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو کہ آپ کو کافی ہلپفول ہوں گی مائی نمی اس موبین شاہ اور ہم پی ایش ٹی انگلیش لینگویسٹکس اگر میں بھی شیئرنگ سکیلز 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 نیمی اس پہلی سے آپ کو کافی باتانگناہی کو اندرستان کہ عیبی حی Nick WASر نمی err نمی گہ کیا مہین ی کہ عیبی حی becoming a skill a skill means we have different skills in life for example swimming ہے driving ہے اب آپ درائیویگ کی انفرمیشن کولیکٹ کرتے رہے ہیں کہ driving ہوتی کی ہے کون سی گاڑییں چلانی چاہیے یا آپ کہیں جم میں چلے جاتے ہیں وہاں پر آپ نے اپنے مسلز امپروف کرنے ہیں یہ بھی ایک skill ہے کہ ڈمبلز اٹھانے کیسے ہیں آپ جس ڈمبلز کو اٹھانے کے طریقے کار دیکھتے رہیں یا کوچ کو کہتے رہیں کہ سر آپ مجھے ڈمبلز اٹھا کے دکھائیں کیسے اٹھاتے ہیں اور ایک سال تک آپ دیکھتے ہی رہیں بس تو کیا آپ کے باری میں امپروومنٹ آئے گی never اسی طرح جو انگلیش انسٹرکٹرز ہیں وہ جتنا مرضی انگلیش بولتے رہیں آکے آپ کے ساتھ hi dear students i'm ڈیویڈ and i'm here to tell you about past and definite tense وہ جتنا مرضی انگلیش بولتا رہے still you would get some input but you won't be able to talk in انگلیش reason is that you are just getting input آپ اس کو practical میں لے کے نہیں آ رہے آپ اس کو practice نہیں کر رہے اب یہ ایک تو philosophy clear ہوگی کہ آپ کو انگلیش کی practice کرنی ہے اب کتنی practice انگلیش کے لیے چاہیے وہ آپ کو ایک سے دو گھنٹے one to two hours daily آپ نے انگلیش میں بات کرنی ہے no matter you talk in a room آپ کسی بھی کمرے میں خود سے بات کر سکتے ہیں you can talk to toys آپ کھلونوں سے بات کر سکتے ہیں جیسے بچہ بات کرتا ہے language learning کے دوران جب بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے پھر آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ بچہ repetition بہت زیادہ کرتا ہے when he learns a word he repeats it several times بہت زیادہ مرتبہ دھوراتا ہے اسے اسے کیا ہوتا ہے اس کی پریکٹس اس کو اس وکیبلری کو یاد کروا دیتی ہے کیوں language is a combination of different vocabulary words vocabulary words مل کے فکرات بناتے ہیں فکرات مل کے ideas develop کرتے ہیں تو جو ideas develop ہوتے ہیں اس کے پیچھے vocabulary ہوتی ہے جس شخص کی جتنی زیادہ vocabulary ہوگی وہ اتنا زیادہ thought process اس کا بہتر ہوگا وہ اتنا زیادہ اپنے ideas share کر پائے گا تو آپ نے جو بھی practice کرنی ہے اس دوران vocabulary کا جو issue ہے وہ آپ اس طرح resolve کریں گے کوئی بھی new words آپ نے سیکھے ہیں 8, 10, 15 آپ نے daily routine میں دیکھنا ہے کہ آپ کو کن words کی ضرورت پڑتی ہے وہ آپ نے translate کر لینا ہے google سے فر ایگزامپل آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اس word کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ کام نکلوا دو فر ایگزامپل تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نکلوانے کی یا نکلنے کی کیا انگلیش ہوتی ہے یا اس structure کو کیسے سیکھا جاتا ہے یا اس کو بولا کیسے جاتا ہے تو آپ اس کا نکلوالو کی انگلیش آپ search کریں گے آپ اسی طرح لکھیں گے the translation of نکلوالو تو آپ کو پتا چلے گا اچھا یہ ایسے کہتے ہیں تو برحال آپ نے تھوڑا سا translation کی بھی help لینی ہے یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے practice ایک سے دو گھنٹے کرنی ہے جب آپ room سے start کریں گے practice آپ اکیلے کمرے میں چند فکرات بولیں گے فر ایگزامپل آپ نے دس فکریں سیکھ لیے کہ فر ایگزامپل آپ کہتے ہیں میں busy ہو جاتا ہوں i get busy میں sad ہو جاتا ہوں i get sad میں happy ہو جاتا ہوں i get happy i get excited آپ کو پتا چل رہا ہے جی get کے بعد ejectives لگ رہے ہیں i get excited i get amazed i get shocked میں shock ہو جاتا ہوں یا i got shocked میں shock ہو گیا تو وہ آپ نے structure سیکھا تو بار بار اب آپ repetition کر رہے ہیں اس کی repetition سے آپ کو help مل رہی ہے زبان کی fluency برقرار رکھنے میں اب دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں sir ہماری انگلیش ذہن میں تو پیدا ہو رہی ہے mind میں بن رہی ہے لیکن زبان پہ نہیں آ رہی اب دیکھیں زبان کا فلسفہ کیا ہے زبان کی پوری کی پوری physiology استعمال ہو رہی ہے language spoken میں physiology کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو آپ کا اوپر کا زبان کا حصہ جو زبان کی اوپر ہوتا ہے جس کو alveolar ridge کہتے ہیں یہ زبان نے اس کے ساتھ ڈیفرنٹ مقامات پہ ڈیویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویشنی مقامات پہ اس کے ساتھ کو پہ تو زبان ڈیفرنٹ جگہوں پہ ایسے مووو کر رہی ہے جیسے کوئی مارشل آرٹس کی ٹیکنیکز ہوتی ہیں یا بوکسنگ کی ٹیکنیکز ہوتی ہیں تو اس میں بھی ڈیفرنٹ جگہوں پہ آپ کی بوڈی مووو کر رہی ہوتی ہے تو اسی طرح زبان نے بھی مووو ہونا ہے اگر آپ اس کو بول کے پریکٹس نہیں کر رہے ہیں آپ ذہن میں پیدا کر رہے ہیں زبان کو یا آپ رائٹنگ کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ رہے کہ میں بول بھی لوں گا ایسا پوسیبل نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی جو فیزیولوجی ہے وہ اردو پہ تو ٹرین ہوئی ہوئی ہے آپ کہتے ہیں جی اردو تو میں بڑی فلوینسی کے ساتھ بول لیتا ہوں پنجابی تو میں بڑی فلوینسی کے ساتھ بول لیتا ہوں انگلیش بھی میرے ذہن میں پیدا ہو رہی ہوتی ہے لیکن مجھ سے بول نہیں جاتے اس کا وجہ یہی ہے کہ آپ کی اس کے اوپر کمانڈ نہیں ہے آپ نے اس کی پریکٹس نہیں کی اس کی فیزیولوجی کے اوپر کام نہیں کیا وہ جس کو مشک کہتے ہیں پریکٹس کا مطلب ہے آپ نے اس کی مشک نہیں کی اب جب آپ مشک کرتے ہیں ایک دو گھنٹے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے بار بار میں اس کو ریمائنڈ کرو ہوں گا مشک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ایک کلاس کورس جوائن کیا اس میں ڈیلیا آپ نے دو منٹ انگلیش بولی ایک ٹیچر نے کوئیسٹن کیا آپ نے بولا جی ایٹ اپرلین دھا مورننگ ہم گھنٹ گھنکو ہوں گھنٹ ایک دو منٹ بولنے سے انگلیش نہیں آئے گی آپ کو یہ بھی پتا چل گیا سٹرکچر کولیکٹ کرنے کا طریقہ پھر فیزیولوجی کے اوپر پتا چل گیا اس کی کیا فیلوسوھی ہے اب نیکسٹ ہم بات کریں گے کہ تھوڑا سا جب سٹرکچرز پہ کام ہو گیا تو آپ نے کچھ انٹرنیشنل لوگوں کو ایڈ کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے میں نے بھی اسی طرح انگلی سیکھی کہ میں نے کچھ سکائپ پہ یا ایون فیس بک پہ پتہ چل جاتا ہے آپ ڈیفرنٹ ڈروپس جوائن کریں اس میں آپ کو ڈیویڈ جون لیزا ماریا یہ لوگ مل جاتے ہیں جو ڈیفرنٹ کنٹریز سے ہوتے ہیں اور وہ بھی انگلی سیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بیسکلی یہ سپین اٹلی یورپ سائٹ سے ہوتے ہیں اور ان کنٹریز سے ہوتے ہیں جہاں پہ انگلیش کو ایز سیکنڈ لینگویج سیکھا جاتا ہے تو یہ ان کو بھی تلاش ہوتی ہے کہ کوئی بندہ فری مل جائے جن سے یہ اٹلیسٹ ڈو آرز ٹوک کر سکیں چلیں ڈو آرز نہ سہی ایک بندے سے اگر دس منٹ بھی بات ہو جاتی ہے اس کے کلچر پہ بات ہو جاتی ہے جو میرا سکسٹی ڈے کورس ہے یہ کوئیسٹنز کا اس میں زیادہ کوئیسٹنز ہیں یہ آپ کو ہیلپ کرے گا کہ ہم نے ان سے کس قسم کے کوئیسٹنز کرنا ہے آپ کلچر پہ بات کریں لینگویج پہ بات کریں آپ ان کے ایڈوکیشن سسٹم پہ بات کر سکتے ہیں آپ ٹرائولنگ پہ بات کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ٹوپکس پہ کوئیسٹن آپ نے پوچھنا ہے کوئیسٹن کا کیا فائدا ہوگا کوئیسٹن آپ کو اچھی انپٹ دے گا آپ نے ڈائیریکٹ یہ نہیں کہنا کہ میں انگلیش بولوں ہوں آپ ڈائیریکٹن اللی انگلیش فر فر نہیں بول پائیں گے آپ جب کوئیسٹن پوچھیں گے آپ کہیں گے کہیں گے okay you tell me about yourself آپ نے ایک بندے سے کوئیسٹن پوچھا اس نے کہا well i'm david and i'm a software engineer i work in a multinational company اب یہ بات کر رہے ہیں اب آپ کو فکریں مل رہے ہیں کہ how to say I am David تو آپ کہیں گے I am Mubeen I am Ali I am Ahmed تو یہ فکرہ آپ کو input کے طور پر ملا تو ان لوگوں سے question پوچھنے سے آپ کو بہت ساری input collect ہو جائے گی تو in the very first round what you have to do آپ نے یہ questions ان لوگوں سے کرنے ہیں question 200-300 گوگل پر جا کے آپ search کریں 50 questions for speaking English اگر آپ by Mubeen لکھتے ہیں تو میرے لکھے ہوئے easy questions ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے ویبسائٹ پہ اس کا لنک بھی میں description میں دے دوں گا تو وہ آپ کو بہت سارے questions اب آپ پوچھیں گے تو آپ کو یہ ایک اچھی input ملے گی ابھی فیلال آپ یہ والی tips follow کریں پھر انشاءاللہ میں اگلے lectures میں اور بھی tips share کروں گا جو کہ آپ کی spoken English کو بہت زیادہ improve کر سکتی ہیں آپ کی fluency بھی بہتر ہو جائے گی thank you for watching the video if you like it please share with your friends and don't forget to subscribe my channel take care bye